لیڈی ہیلتھ ورکرز اس وقت چیرنگ روز پہ موجود ہیں سب سے ہی ان کا دھرنا چاری ہے جس کے وجہ سے شہریوں کو خاصے مشکلات کا سامنا ہے سارا دن ہے سارا دن سے ٹرافک بلوک رہی جس کے وجہ سے ایمبولنسز بھی ٹرافک میں پھسی رہی لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے مطالبات کے حق میں اس وقت مال روڈ پر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں سبائی وزراء کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ تلق تھا رکسانہ بی بی نے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی بھی دیتی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمن راشد کی جانب سے یہ موقع سامنے آیا ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے سیاست بندہ اتنی کرتا ہے جتنی ضرورت ہے میرے خواہر چوالیس ہزار جو میں سے کتنی بیٹھی ہوں گی ہزار بیٹھی ہوں گی آپ خود پرسنٹیج نکال دیجئے کہ کتنی پرسنٹیج ہے جو یہاں بیٹھی نہیں آگئے مقصد یہ ہے کہ مجھے تو نہیں ایجنڈا سمجھ آ رہا ہے اگر آپ کو کوئی ایجنڈا سمجھ آ رہا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے بما کاغذوں کے رکھی ہیں اور میں نے پھر پریس کانفرنس کیا صرف اسی لیے پریس کانفرنس کیا کہ لوگوں کے دماغوں میں جو یہ غلط فہمی ڈالتی ہیں انہوں نے مجھے دھم کی کہ اس میں کہا اٹھارہ تاریخ ہم آ کے بیٹھیں گے جو کرنا اس سے پہلے کر دیجئے مطلب بہت ہی میں تو حیران اور پریشان کہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر جس کو میں بتا یعنی عزت سے سر پہ بٹھا کے یعنی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ وہ بیٹھی بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں سبائی وزراء کے سامنے رخصانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا رخصانہ بی بی نے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی تھی جبکہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسبین راشد کا یہ کہنا تھا کہ جب پیپر ورک ہو رہا ہے ان کے مطالبات کو مان لیا گیا تھا اور جو وہ کہہ رہے تھے اس پہ آل ریڈی گفتو چنید کے بعد حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کام کو آگے بڑھایا جائے گا لیکن اب یہ دھرنہ سمجھ سے بالاتر ہے اور اس میں سیاسی رنگ نمائی نظر آ رہا ہے